ناظرین السلام علیکم دوستو مسلکوں میں بٹی ہوئی ملت جب اپنے ممبروں سے اپنے اپنے خطابوں سے اختلاف کی دھجیاں بکھیرتی ہے اور لانتان کے شولے پھینکتی ہے اور کفر و شر کے فتوے باٹتی ہے تو ایک محبان اسلام تو بیچین ہو جاتا ہے اور امت کے اس درد سے کر رہنے لگتا ہے میں بھی اسی درد کو اپنے اندر رکھتا ہوں اور اسی درد کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس نظریے کے ساتھ کہ اگر فکر کریں تو نفرت کو دور کیا جا سکتا ہے ملائزہ ہو بچپن سے لے کر آج تک کی ایک فکر بند کہانی خود اپنی زبانی بچپن سے گھر کی تربیت ہی کچھ ایسی تھی کہ نماز سے تھوڑی سی غفلت ایسی محسوس ہوتی جیسے جسم کو خورا کے اشیاء کے نہ ملنے سے ہوتی ہے نماز جمعہ اکثر جامعہ مسجد میں ادا ہوتی اچانک ایک دن جمعہ کی نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کا شور ہوا نماز کے بعد اس نئی بات کا چرچہ ہونا لازمی تھا اور وہ ہونے لگا بہنس و مبائنسہ ہونے لگا ایک دوسرے کو اچھا اور برا کہنے لگے بہنس کا موضوع بار بار ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور ہاتھوں کو سینے پر باندھنا بھی تھا اب یہ ہر جمعہ کی نماز میں ہونے لگا نماز کے بعد ہنگامہ بہنس و مبائنسہ اچھے اور گرے کے ساتھ ختم ہو جاتا لیکن چرچہ بدستور جاری رہتا میں بچہ اس نئی بات سے بہت پریشان رہتا کہ ہر جمعہ کو کیا ہونے لگا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ کیا جھگڑا ہے بجوز اس بات کے کہ ہماری بات صحیح ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی یا تمہاری نہیں ہوتی مسئلہ سلجنے کے بجائے علجتا رہتا میرے اوپر اس نئی بہنس کی بڑی علجن سوار ہوتی پریشان ہو کر میں نے مسجد چھوڑ دی اور دوسری مسجد میں نماز پڑھنے لگا یہاں میں نے ایک اور نئی بات دیکھی کہ اگر امام صاحب کو قرات میں زعاد کے مخرج کو زعاد پڑھنے کا شک مقتدیوں کو ہو جاتا تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا کہ آج تو ہماری نماز خراب کر دی اور یہ ہنگامہ آئے دن ہوتا رہتا میں اس علجن سے بھی بہت پریشان تھا اور ان خیالوں میں گم رہتا یا اللہ نماز ہونے اور نہ ہونے کی کتنی قساوٹیاں ہیں اور کونسی قساوٹی صحیح ہے کچھ تو مسئلہ حل ہو لیکن مسئلہ کوئی حل نہ ہوتا اب میں یہاں سے بھی تیسری مسجد کی طرف کو چل دیا اور وہاں نماز پڑھنے لگا وہاں میں نے امام صاحب مقتدیوں میں تنازہ دیکھا کہ یہ امام ہماری مرضی کے نہیں ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی میری تشویش میں یہ ایک اور مسئلہ جڑ گیا کہ امام صاحب کی مرضی اور غیر مرضی بھی نماز ہونے اور نہ ہونے کی قساوٹی ہے اور میں نے آجز ہو کر یہ مسجد بھی چھوڑ دی اور میں نے چوتھی مسجد کا رخ کیا اور وہاں نماز پڑھنے لگا یہاں کے مقتدیوں میں ایک خاص عادت تھی کہ وہ نماز کے خاص وقت پر آتے اور اپنی نظر امام مسلح اور گھڑی پر جمائے رہتے جیسے ہی ٹائم ہوتا اور امام صاحب نہ آتے یا تھوڑی دیر سے آتے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا کچھ لوگ ناراض ہو کر اپنی الگ نماز پڑھتے کچھ امام صاحب کی انتظار میں بیٹھے رہتے مسجد کی انتظامیہ کو نشانہ بنا کر ماحول شدت میں بدل جاتا یہ ناگفتابہ اعتراض وقتاں فوقتاں ہوتا رہتا لیکن مسئلہ کوئی حل نہ ہوتا سوائے دلشکنیوں کے اب میں ان ساری باتوں سے ایسا پریشان رہتا جیسے مجھے کوئی نفسیاتی بیماری ہو گئی ہو اور یہ سوچتا اللہ ہی تیرے بندے تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ہونے اور نہ ہونے کے اختلاف میں آپس میں لڑتے ہیں کوئی انہیں ایک ایسی قسوٹی بتا دے کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے اور ایسے نہیں ہوتی خیر میں نے اب مسجد کا رخ چھوڑ کر اپنے گھر پر ہی نماز ادا کرنے لگا ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ دروازے پر تبلیغی جماعت والوں نے دستک دینی شروع کر دی کہ مسجد کو چلو اب میں ان سے اپنے دکھ کو کیا کہتا اگر کہتا بھی تو وہ یہی کہتے کہ آپ کو نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے آپ مسجد چلئے الغرض انہوں نے مجھے مسجد لے جا کر ہی دم لیا نماز پڑھی نماز کے بعد بیان سنا بیان میں مولانا نے کہا کہ کوئی شخص نماز قضا کر دے گویا پھر پڑھ بھی لے تو اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دو کروڑ اٹھانسی لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا جو مولانا زکریہ صاحب کی کتاب فضائل اعمال کے حوالے سے ہے میں یہ سن کر حواس باغتہ سا ہونے لگا کہ جنت تو پھر اتنے وقت تک خالی ہی رہ جائے گی کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کی عمر میں ایک آدھ وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور پھر اللہ تو یہ کہتا ہے لا تقنط من رحمت اللہ میرے بندوں میری رحمت سے مایوس مت ہو جب جب تم مغفرت کی دعا کرو گے ماف کر دوں گا لیکن میں نے فورا ہی اپنے خیال کو درگزر کیا کہ کہیں یہ اختلاف نہ بن جائے کیونکہ میں تو اختلاف سے بہت ڈرتا ہوں اور ہر وقت اس کا بات کا متمنی رہتا ہوں کہ اللہ تو اس امت کے ظاہر اختلاف کو ختم کر دے آمین آگے مولانا نے قلعان کریم کی آیت تلاوت کی کہ انہ السلاطہ تنہا عن الفہشائی والمنکر کہ نماز تمام برائیوں اور فہش چیزوں سے روکنے والا عمل ہے اگر تم نماز کے ساتھ ساتھ برے فہش کاموں سے نہیں بچ رہے تو تمہاری نماز نہیں ہو رہی ہے بس کیا تھا یہ سنتے ہی میرے اندر ایک روشنی جگمہ گا اٹھی اور برسو کی میری الجن دور ہو گئی کہ لوگ نماز کی تفریق پر جھگڑتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوتی اور تیری نہیں ہوتی تو نماز کے ہونے اور نہ ہونے کی قسارٹی تو ساتھ قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے اندر کی برائیاں دور ہو گئیں تو تمہاری نماز ہو گئی اور اگر نماز کے ساتھ برائی بھی موجود ہے تو نماز نہیں ہوئی بات قرآن پاک کی ہے میری سمجھ میں آگئی تو اب آسانی سے آپ کی بھی سمجھ میں آگئی ہوگی اب اس جگمہ گاتی روشنی نے میں میرے اندر ایک ایسی طاقت بھردی کہ مجھے قرآن پاک کے متعلقہ شوق ہو گیا جس میں میں نے پایا کہ اس میں سارے ہی اختلاف کا حل موجود ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مدبٹو تفرقہ پھیلانا شیطان کی پیروی کرنا ہے جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اختلاف سے بچنے کی مثال اللہ نے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے دی ہے رسی کیا ہے دین اللہ دین محمدی ہے رسی پکڑی جاتی ہے ہاتھ سے مزید مضبوطی کے لیے دوسرے ہاتھ کا سہارا لیا جاتا ہے ہاتھوں میں ہتیلی ہوتی ہے تین چھوٹی بڑی اونگلیا ہوتی ہیں سائیڈ میں چونگلیا اور انگوٹھا ہوتا ہے جن کی شکل اور بناوٹ میں اختلاف کام میں اختلاف یہ اختلاف ہوتے ہوئے ہی متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑنا اختلاف کو ختم کرنا ہے کیا بلیغ مثال ہے انسان کو سمجھانے کے لیے اب اس انسان کا مشاہدہ کیجئے کہ ایک ہی ہانڈی کا پکا ہوا سالن ایک انسان کو سینٹا لگتا ہے دوسرے انسان کو خوش زائقہ لگتا ہے دوستو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا اس زائقی کے تبدیل میں انسانوں کا کچھ اپنا قصور ہے تو جواب صاف ہے کہ نہیں اسی طریقے سے انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی جدہ گانا ہوتا ہے اور یہ اس کا نظری اختلاف ہے نہ کہ جزوی اختلاف جو کسی قیمت پر ختم ہو ہی نہیں سکتا یہ نظری اختلاف تو اس وقت بھی تھا جن کی مثالیں آج ہم دین کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں چنانتر شاد ہے کہ اللہمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کسیر میں صحیح ہے ان کے حوالے سے صاف وضاحت کرتے ہیں کہ سنت رسول وضو میں پیرو کا دھونا ہے لیکن آپ نے صحابہ کے اثر اگرچہ سنت کے اعتبار سے غریب ہیں لیکن اپنی تفسیر میں اہمیت دی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ بعض صلب سے بھی کچھ ایسے اقوال مروی ہیں جن سے مذہ کے قاول کا وہم پڑتا ہے چنانچہ ابن جریر میں ہے کہ موسیٰ بن انس نے حضرت انس سے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ حجاج نے احواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے حکام میں کہا کہ موہ ہاتھ دھو اور سر کا مسا کرو اور پیرو کو دھویا کرو عموماً پیرو پر ہی گندگی لگتی ہے پسطلوں اور پیرو کی پشت کو اور ایڑی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو حضرت انس نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے حجاج جھونٹا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت انس کی عادت تھی کہ پیرو کا جب مسا کرتے انہیں بلکل بھگو لیا کرتے آپ ہی سے مروی ہے کہ قرآن میں پیرو پر مسا کرنے کا حکم ہے یہی وہ نظری اور اپنی اپنی سمجھ کا اختلاف ہے جس کو اپنے اپنے انداز سے صحیح سمجھا ہے لیکن یہ نظری اختلاف ہونے کے بوجود اس وقت یہ مسئلہ کی تیوار قیم نہیں تھی جو آج ایک دوسرے کی لانتان کا ذریعہ بنی ہوئی ہے میں تفرقے میں پڑی ہوئی امت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کس کی عبادت کرتے ہو تو جواب آتا ہے کہ ایک اللہ کی کس کو اپنا پیشوہ آئیڈیال نبی مانتے ہو تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کتاب کو راہ دا جانتے ہو تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کس کو اپنا قبلہ مانتے ہو تو کہتے ہیں کعبت اللہ کو کس کے نام کا زبیہ کھاتے ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ان سب پر یقین کرنے والوں کا اللہ نے کیا نام رکھا ہے تو کہتے ہیں مسلمان تو پھر کہاں اختلاف ہے بچی ایسے اختلاف سے جس اختلاف نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے مسئلہ کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں بات آئینے کی طرح سے آیا ہو چکی ہے ہم سب مسلمان ہیں فکر ہو تو ہو سکتا ہے ملت کا انتشار بھی دور انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا